بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ویورد میں اکبر آباس ڈیلی انفارمیشن کی طرف سے حاضر ہوں آج آپ کو تبشیر کا فرق اور پہچان اور ان کے فوید بتاؤں گا یہ تبشیر عام تبشیر ہے جو کہ بزاروں میں ملتی ہے یہ بیس روپے کی بیس گرام تبشیر لی ہے یہ جو دیسی اور اصلی تبشیر ہے یہ بیس گرام دو سو روپے کی ہے آگے آپ خود پہچان لیں کہ دو سو روپے والی اصل ہے یا یہ بیس روپے والی اصل ہے اس کا بزار سے لینے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا یہ خالص باس کی بنی ہوتی ہے یہ بلکل گوند کی طرح گرتی ہے اور نیچے آگر سوا بن جاتی ہے تبشیر کی پہچان کرا دی گئی ہے آپ انشاءاللہ اصلی تبشیر خریدہ کریں جو کہ سو روپے طولہ ملتی ہے یہ جو ہے یہ دس روپے طولہ ملتی ہے یہ عام تبشیر بزاری ہے یہ خالص باس کی تبشیر ہے جو کہ بہت ہی فیدہ پہنچاتی ہے ٹھنڈی اور خوشک وزاج رکھتی ہے جو تبشیر یہ اصل تبشیر ہے یہ باس کی گوند سمجھیں یہ باس کے اندر ہی اندر رہتی ہے باس پھاڑ کر نکالی جاتی ہے اس کا مزاج ٹھنڈا اور خوشک ہوتا ہے یہ موں کے چھالوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے اس کو ہم وزن علاقی رکھ کر موں میں رکھیں اور کلی کریں یہ موں کے چھالوں کو دور کرتی ہے یہ دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے یہ بے اولاد کے نسخے میں بھی شامل کی جاتی ہے اور میدہ کو بہت فیدہ پہنچاتی ہے پیاس کی شدت بہت کم کرتی ہے جریان اور لکوریا کے لیے بھی بہت مفید ہے مسانے کی گرمی کے لیے بہت مفید ہے چہرے پر لگانے کے لیے تبہ شیر دو چمچ شید ایک کیپسول گٹامن ای کا مکس کر کے چہرے پر بھی لگا جاتا ہے جس سے جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرہ صاف شفاف اور نکھرا نکھرا لگتا ہے تبہ شیر مسانے کی گرمی اور لکوریا پرانا بخار پیٹ میں گرمی کے لیے اسے ایک ماشا تبہ شیر کیپسول میں بھر کر صبح شام لیں آپ کا میدہ تھنڈا اور مسانہ تھنڈا رہے گا آپ شاپ کھل کر آئے گا دل کی دھڑکن کو بھی سیٹ رکھتا ہے دل کی امراض کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے تبہ شیر ایک بہت ہی فید مند چیز ہے جو کہ خوشک ہوتی ہے جس زنانہ مردانہ امراض میں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں بیل لائک کا بٹن دبائیں واسلام